السلام علیکم کیا لئے آپ سب کی امید ہے آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکو ٹھیک ہوں تو جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو گارلک رائز بتا رہی ہوں تو جی یہ تقریباً آدھا کلو چاول ہیں جسے میں نے فل کوک کر لیا ہے جی میرے پاس 2 ٹیبل سپون ہے جی سرکہ اور 2 1.5 ٹیبل سپون ہے میرے پاس بلیک سویس سوز 1.5 ٹیبل سپون ہے ماں پاس گارلک 1 ٹی سپون ہے بلیک پپر اور ہے جی ہمارے پاس بزرورت نمک اور ہمارے پاس ہے جی 1.5 ٹی سپون جی چکن پاوڈر جی میں نے حسب بزرورت اویل یعنی 4 ٹیبل سپون میں نے اویل لیا میں نے جلدی سے اس میں گدرہ گدرہ جو موٹا موٹا چاپ جو ادرک تھی وہ میں نے شامل کر دیا ہے گولڈن کر دیا اسی کے ساتھ جی میں نے جو نمک چکن پاوڈر اور کالی مرش لی تھی وہ شامل کر کے اس کو ایک آدھے سیکنڈ کا میں نے بوائل فرائی کر کے اس میں میں نے پانی شامل کر دیا کہ وہ جلد نہیں جائے اس کے بعد فوراں سے ہم نے شامل کر دیا اپنے بوائل کوک رائس شامل کر دیا سوسز شامل کر دیا اب ہم کریں گی اچھے سے ٹوست اور زبردست سے اس کو دیں گی ہم مکس اور یہ زبردست سے ہمارے گارلک رائس تیار ہو جائیں گے یہ میں نے بڑے ہی آسان طریقے کا آپ کو ریسپی دی ہے جی گارلک رائس کی بہت ہی آسان طریقے سے بہت مزیدار سے یہ دیکھیں ہمارے گارلک رائس تیار ہیں جناب تو یہ تیار ہے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو جی یہ ہے ہمارے مشاولت سے ہماری جو ہے گارلک رائس تیار ہیں بیف چیلی کے ساتھ یہ دونوں ریسپیز میں نے اپلوٹ کر دی ہیں آپ ضرور دیکھئے گا بنائیے گا آپ کو بہت مزا آئے گا بہت ہی زبردست کوئک یہ ریسپیز ہیں تو چلیں جی ملتے ہیں اگلی ریسپی میں جی تو سبکرائب کرنا بھولیے گا مت لائک کریں شیئر کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں اب نہ خیار رکھئے گا تو جی ٹھیک ہے پھر ملتے ہم اگلی ریسپی میں تو جب تک کے لئے اللہ حافظ